ڈاک صاحب بڑا اہم پہلو اب اس منزل کی جانب ہم بڑھنا ہے کہ جہاں پہ میں چاہتا ہوں لوگوں کو آپ بتائیے کہ جس وقت کوفے کے ظاہر بازاروں میں یہ نوے بانوے میل کا فاصلہ بنتا ہے اور میں ایک بات لوگوں کی مطلب ویسے اپنی بھی ظاہر مطلب تسریح کے لئے بھی چاہوں گا یہ تقریباً تین دن چار دن کا سفر تھا بیس پچیس مائلز ویڈیلی مطلب تیہ کرتا تھا یہ قافلہ یعنی آپ سوچئے کہ وہ ایک کتنی بڑی قیامت ہے یہ تین چار دن کے بعد کوف ہے کہ جو ہے بازاروں میں پہنچتے ہیں اور پھر ظاہر دربار میں جانا وہاں پر ایک خطاب کیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے اور ایک محبت کا مودد کا تعلق بیو زینب صلی اللہ علیہہ کا اس میں نوشنگ آجا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی آپ نے پہلا سوال جو کیا برکاتی صاحب سے اور وہ فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا زین العابدین کا زندہ رہنا آپ کا سلامت رہنا مقصود یہ تھا کہ سادات کی نسل جو باقی رہے گزارش یہ ہے کہ یزیدیوں نے یہ سمجھا تھا کہ کربلا جو ہے نا جو آج شام کو ختم ہو جائے گی یہ واقعہ کسی کو یاد ہی نہیں رہے گا آج تیرہ سو بیاسی سال بعد آپ بھی تذکرہ کر رہے ہیں میں بھی تذکرہ کر رہا ہوں تو یہ سارا ہمیں احسان مند ہونا چاہیے حضرت سید زین العابدین کا آپ کے صدقے سے یہ ہوا ہے آپ کے وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے آپ کے وجہ سے یہ سارے حقائق ہم تک پہنچے ہیں جب آپ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے اور آپ نے وہاں خطبہ دیا سب سے پہلے آپ نے اپنا تعرف کروایا آپ نے کہا لوگو سنو آنا علی یبن الحسین بن علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہم کہا میں علی ہوں میرے بابا حسین ہے میرے دادا بھی علی ہیں اور پھر میرے پر دادا جناب ابو طالب سلام اللہ علیہم کی ذاتِ گرامی ہے ان چار جملوں میں آپ نے سارا اپنے خاندان کا نصب سمجھا کر بتا دیا کہ یہ قربانیوں کا سلسلہ جو ہے نا یہ صرف کربلا کا ایک دن نہیں ہے یہ ہمارے پر دادا سے سلسلہ شروع ہو پھر آگے آپ نے بتایا لوگو سنو کوفے والوں کو بتایا آج کوئی نہ تو کوفے والوں کی حمایت کرے اور نہ شام والوں کی کوئی حمایت کرے نہ یزید جس تخت پر بیٹھا تھا نہ کوئی اس کی حمایت کرے نہ ابن زیاد کے تخت کی وہ حمایت کرے کوئی یہ کہنے کی جرتی نہیں کر سکتا حضرت زین اللہ بدین کے اس خطبے کے بعد کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پتہ نہیں کس مقصد کی بتائیے بتائیے انہوں نے تو وعدے کر دیا انہوں نے کہا یہ جملہ اس کا ترجمہ انسان کیسے کرے آپ کہتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جنہیں فرات کے کنارے بغیر پانی کے گھونٹ کے زبا کر دیا میں اس کا بیٹا ہوں اور اوپر بتا دیا تھا اس کا نام کیا ہے آپ کا آنا ابن من کتلہ صبرن وقفا بذالک فخرن کہا میرے بابا دنیا سے رخصت ہوئے میں ان کا بیٹا ہوں جو صبر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ہیں یہ صبر ہوتا ہے جنہید بھائی لمحہ لمحہ بہتر اجساد اتھر کو اٹھا کے آنا پھر بھی زندہ و سلامت خود چلے جانا یہ صبر وہ ہے جو مجسم بان کے حضرت امام حسین علیہ السلام امت کو سمجھایا ہے آپ مجھے ڈاکس صاحب ایک جملہ اس خدبے کو آپ مکمل فرمائیے لیکن ساتھ ساتھ ایک بات ضرور آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کوئی سوال نہ کر رہے ہیں میں یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سوال کرتے ہیں اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ ماذا اللہ ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ کربلا تو بپائی نہیں ہوئی مطلب ڈینائل ہے ڈینائل بورٹ پہ نا کہ ہوئی نہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام وہی آپ والی بات ان سے بڑھ کے دلیل کس کی ہوگی کہ میں ان کا بیٹا ہوں جن کو فرات کی کنارے زبعہ زبعہ کیا گیا یہ آپ کے حصہ تو تمام ہو گیا ہے یہاں پر بلکل ایسے اور آپ نے پھر کہا کوفے والو جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کا جواب اگلے جملے میں اور واضح کر دیا آپ نے کہا کوفے والو ہل تعلمون کیا تم جانتے ہو انکم کتبتم الہابی تم نے میرے بابا کو خط لکھ کر بولایا تھا وَخَدَا تُمُوہُ جب وہ آگئے تو تم نے پھر انہیں دھوکہ دیا تھا یعنی موقف بھی بیان کر دیا واضح کر دیا وَآَتَيْتُمُوهُ مِنْ أَنفُسِكُمْ الْأَهْدَى وَالْمِسَاقَ وَالْبِیَتَى اور پھر تم نے وعدہ کیا تھا میساق دیا تھا بیعت کی تھی کہ ہم اپنی جانے قربان کریں گے وَقَاتَلْتُمُوهُ وَخَدَلْتُمُوهُ اور تم نے جانے کیا قربان کرنی تھی تمہارے سامنے حسین شہید ہو گئے اور تم تو آگے نہیں بڑھ سکے یعنی مکمل ایکسپوس کر دیا تم پر حلاقت ہے تم نے جو آخرت کے لیے زخیرہ کیا ہے اس میں تمہیں کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی اگلا جملہ جنید بھئی بڑا ہی مشکل ہے کہ کس قفیت میں اور کس درد میں حضرت زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہنے لگے کوفے والو بے ایئی این ان تنظرون الہ رسول اللہ یوم القیامہ پہو قیامت والے دن آپ نے اس عمل کے بعد کس آنکھ کے رسول اللہ کا چہرہ دیکھو کس آنکھ کے ساتھ رسول اللہ کو دیکھو گے اس دن شفاعت کی امید کیسے کرو گے میرے نانا کا سامنا کیسے کرو گے جب وہ تم سے یہ سوال کریں گے جب تم سے یہ سوال کریں گے قتل تم اتراتی یا اہل القوفہ اے قوفے والو تم نے میری اولاد کو شہید کر دیا جب یہ شافر ہو دے ماشر تم سے سوال کریں گے کیا جواب دوگے کس نگاہ سے انہیں دیکھو گے جب وہ کہیں گے قتل تم اتراتی وان تحق تم حرمتی اور میری مخدرات کی تم نے بے حرمتی کی ہے فلس تم من امتی اس دن میرے نانا تمہیں کہیں گے کہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں تمہیں اپنے امت سے خارج کرتا ہوں کیونکہ تم نے حسین کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے اللہ اکبر اللہ حفہ اللہ حفہ اللہ حفہ